بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد آج میں امریکہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اتشار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعَ الرَّسُولَ فَقَبْ عَطَاعَ اللَّهُ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی حقیقتاً اس نے اللہ تعالیٰ کی ہی اتباع کی پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پھر ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ اے محبوب آپ فرما دیجئے اِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهُ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِ تو میری اتباع کرو یعنی کہ میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ تم سے پیار فرمائے گا اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور جب اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا پھر کیا ہوگا؟ يَاغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے سارے گناہ کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا رسول کریم علیہ الصلاة والسلام میں ارشاد فرمایا من تمسکا بسنتی عند فساد امتی جو شخص میری سنت کو میری امت کے فساد کے وقت مضبوطی سے تھامے گا فَلَهُ عَجْرُ شَهِيد تو اسے شہید کا ثواب دیا جائے گا ایک اور روایت میں ہے فَلَهُ عَجْرُ مِعْتِ شَهِيد کہ اسے سو شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو اے آخرت پر ایمان لانے والو اے رب کائنات اللہ عز و جل کے ماننے والو اے اللہ کا کلمہ پڑھنے والو اے اللہ کی توحید کو ماننے والو ذرا اللہ کے واسطے بیدار ہو جاؤ یہ تھارٹی فست کی نائب جو ہے نا جس میں ہم ترہ ترہ کے گناہ کرتے ہیں نہ جانے کتنے کام ایسے کرتے ہیں جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے نہ جانے کتنے ایسے گناہ کرتے ہیں جس سے میرا خالق کائنات ناراض ہوتا ہے نہ جانے کتنے ایسے شیاطین والے کام کرتے ہیں جس سے میرا رب اور میرے رب کا محبوب ناراض ہوتا ہے آئیے ہم اس سے استناب کریں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کریں اس رات کو منانے کے لیے جو خرافات جو گناہیں جو جرائم کیے جاتے ہیں ہم اس سے پرہیز رہیں ہمیں مرنا ہے ہم مسلمان ہیں یہ نیا سال جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے یہ تو غیروں کا ہے ہمارا نیا سال تو ہجری سال ہے عربی سال ہے اسلامی سال ہے اور رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں رب کتنا خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ میرا محبوب جو تمہیں عطا کرے عنایت کرے جو تمہیں دے فَخُذُوهُ اسے لے لو وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَمَیرَا محبوب جسے تمہیں روکے اسے تم رک جاؤ اے عاشقانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اے دیوانانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آؤ نہ ہم اس رات کو خرافات کی رات کی طرح نہ منائیں آؤ اس رات کو ہم نافرمانوں کی طرح نہ منائیں آؤ ہم اللہ سے پناہ مانگے اے اللہ پچھلے سال جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے اسے تُو درگزر فرما اور یہ آئندہ سال جو ہے دوہزار سولہ گزر دوہزار سولہ پندرہ گزر گئے سولہ آنے والے ہیں اس میں زیادہ زیادہ تیری عبادت اور تیرے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی سعادت اطاعت فرما یاد رکھیں ہمارے ہر عمل کا جواب ہم سے طلب کیا جائے گا ہمارے ہر فعل کا جواب حشر میں ہم سے طلب کیا جائے گا کوئی نہیں ہوگا آپ کو مدد کرنے والا حشر میں آپ کسی کی طرف جائیں گے سب یہ کہیں گے ادھابو الہ غیری جاؤ کسی آل کی طرف جاؤ جاؤ کسی آل کی طرف جاؤ دورتے ہوئے جائیں گے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور حضور کریم علیہ السلام نے اگر دیکھا کہ ہمارے طریقے کو اس نے چھوڑ دیا تھا ہماری سنت کو اس نے چھوڑ رکھی تھی آقا علیہ السلام اگر اس روز آپ سے ہم سے خدا نہ خواستہ اگر موہ موڑ لے سرکار علیہ السلام اگر ناراض ہو جائے کہ تو نے ہماری سنت کو دفن کیا تھا اس شب ہم کیا جواب دیں گے واللہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا نجات کا کوئی سمیل نہیں اس لئے آئیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبنی من احب سنتی فقد احبنی جس نے میری سنت کی اتباع کی اس نے میری اتباع کی من احب سنتی جس نے میری سنت کی محبت کی فقد احبنی اس نے مجھ سے محبت کی ومن احبنی اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معیا فی الجنہ وہ تو میرے ساتھ جنت میں رہے گا وہ تو میرے ساتھ جنت میں جائے گا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے حقیقتاً مجھ سے محبت کی اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا آئیے نا ہم حضور کے ساتھ جنت میں جانے کے سامانی مہیا کریں آئیے نا ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامنِ اتھر کو پکڑ کے جہنم کی آگ سے بچنے کا راستہ نکالیں دامنِ اتھر کو پکڑ کے جنت کی طرف چلیں جنت کا راستہ ہمارے لیے انتظار کر رہا ہے آؤ اے غلامانِ مصطفیٰ آؤ اے اشاقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجید میرے رب نے تمہارے ہی لیے بنایا ہے آئے ہم عاشقِ رسول جیسا کام کریں ہم تیوانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کام کریں ہم حقیقی امت ہونے کا ثبوت پیش کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی سعادت اتا فرمائیں تمام طرح کے گناہ سے بچ کر اس 31 دسمبر کو اللہ تعالی ہمیں بس اپنی عبادت اور اپنی بندگی کرنے کی سعادت اتا فرمائیں آمین یہی التجا یہی درخواست یہی اپلیکیشن آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ